یہ کیا ہے یار کماشا ہے جس ماں باپ نے دعائی مانگ مانگ کر اور طلب طلب کرو تکلیف اٹھا تھا کہ تم کو پالا تم اپنی تھوڑی سی خواہش پوڑی کرنے کے لیے ماں باپ کو قتل کرو گے تمہارے گھر میں چھوٹے بہن بھائی تو ہوں گے چھ مہنے کے سات مہنے کے سال کے تو اب بولو گے ہاں ارے دیکھو تمہارے ماں باپ کو ان کو پالنے میں کیا حال ہے تم ایک گھنٹہ اپنے چھوٹے بھائی بہن کو نہیں سنبھال سکتے ہو اسی طرح ایک وقتا تم بھی چھوٹے تھے تین ماں چار ماں پانچ ماں سال پندرہ مہنے کی تمہاری بھی عمریں تھی دو سال کی تمہاری بھی عمر تھی تم بھی اسی طرح ماں باپ کو ستاتے تھے اسی طرح تم گھر میں کھڑے کھڑے پشاپ کر دیا کرتے تھے اسی طرح تم بھی کھانے پینے کی چیزوں کو اولٹ پلٹ کر کے پھیک دیا کرتے تھے اسی طرح تم بھی رات پہ تین تین دفعہ اٹھ کر اپنی ماں کو جھگایا کرتے تھے اسی طرح تم بھی بیمار ہوتے تھے اسی طرح چی کو پکار کرتے تھے تمہارے پیٹ میں درد ہوتا تھا تم بول نہیں سکتے تھے تمہارے موہ میں درد تھا تم بول نہیں سکتے تھے تمہارے سر میں درد تھا تم بول نہیں سکتے تھے تمہارے پاؤں میں تکلیف تھی تم بول نہیں سکتے تھے تمہیں سردی لگتی تھی تم بول نہیں سکتے تھے تمہیں گرمی ہوتی تھی تم بول نہیں سکتے تھے تمہیں بھوک لگتی تھی تم بول نہیں سکتے تھے مگر تمہارے ماں باپ جب تم بول نہیں سکتے تھے تب بھی تمہاری بول ہی سمجھتے تھے آج جب تم بولتے ہو تو ماں باپ کو بولتے ہو تم ہماری بات سمجھتے نہیں ارے تمہارا ماں باپ اس وقت میں تمہاری بات سمجھتے تھے جب تم بول نہیں سکتے تھے آج جب تم بول سکتے ہو تو کیا تمہارے ماباپ تمہاری بار سمجھتے نہیں ہوں گے سمجھتے ہیں تم نہیں سمجھتے تمہارے ماباپ تمہارے بارے میں کیا بھلا جاتے ہیں ارے اس ماہ نے پیسہ روکر کیا برا کیا تھا اپنے ماباپ کی قدر کرنا سیکھو اپنے ماباپ کو عدب اور احترام کرنا سیکھو اگر ماباپ کو ناراض کر کے مر گئے یاقین ملو مر جاؤ گے ماباپ کو ستانے کی ایسی سزا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی گناہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ قیابت کے دین کے لئے اٹھا رکھتا ہے مگر ماں باپ کو ستانے کی سزا ماں باپ کو ناراض کرنے کی سزا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دیتا ہی دیتا ہے دنیا میں بھی اس کی سزا کے نظارے نظر آتے تباہ برباد ہو جاتے ہیں ماں باپ کو ستانے والے